اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور کیا ہی خوبصورت صبح ہے یہاں پر مسجد الحرام میں کعبہ شریف کے سامنے اور کیا ہی خوبصورت دن ہے یہ کعبہ شریف کے سامنے یہاں پر الحمدللہ سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو چکی ہے اور آج پہلا دن ہے اور پہلی ہی آج فجر کی نماز تھی جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ختم کی گئی ہے تو بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں یہاں پر ماشاءاللہ کعبہ شریف کے اور تواف جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ چل رہا ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو یہاں پر آنے کی توفیق دے اور آپ کے آپ کو سہادت نصیب ہو یہاں پر آنے کی آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ یہ لائیو مناظر وہ دیکھ لیں اور ابھی ہم لوگ کعبہ شریف کے اور نزدیک جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اور دکھائیں گے آگے کے مناظر انشاءاللہ میں نے الحمدللہ تواف کمپلیٹ کر لیا ہے ابھی صرف آپ لوگوں کی خاطر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے میں مطاف میں چل رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ لائیو مناظر دکھا سکوں تواف کے جو آج کل ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں تواف ماشاءاللہ تبارک اللہ ابھی ہم لوگ کعبہ شریف کے نزدیک جاتے ہیں انشاءاللہ اور انڈ میں کعبہ شریف کے دروازے کے بلکل قریب ہوں گے انشاءاللہ اس لائیو سٹریم کے زیادہ لمبہ لائیو سٹریم نہیں ہوگا یہ تھوڑا سہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو میری یہی ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں پر لے آپ لوگ عمرہ کریں حج کریں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب تواف کریں عمرے کریں حج کریں اور جو لوگ صحت کی کسی پریشانی میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے اور جو لوگ روزگار کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار لگا دے آمین کہہ دے اللہ تعالیٰ ابھی ہم لوگ کعبہ شریف کے بالکل نزدیک آ چکے ہیں اور یہ رکن یمانی ہے یہاں سے ہم لوگ جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے ویسے آگے حجر اسود کے پاس بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور یہاں سے پھر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں فی اللہ آخرتی حسنتوں واقنا عذاب النار ودخلنا جنتم علبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمی یہ دعا یہاں سے پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے رہتے ہیں جب تک حجر اسود تک نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے جو جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صیحت میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے تندرستی اور ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے دین کی خدمت کرنے والی اور اپنے ماں باپ کی فرمہ بردار بنائے ان کی اولاد کو آمین یہ ہم لوگ اس ٹیم پہ حجر اسور کے پاس ہیں بلکل یہ ریکھیں